جی ضرور فرمایش پوری کرتے ہیں والد صاحب کا کلام ہے کہ پنجابی کا کلام ہے یہ کہ میرے تانتے والناونے جنہ پار گناوا دا میرے تانتے والناونے جنہ پار گناوا دا پیرو پیر حیاتی کٹ دی کی بروسہ ساوا دا سچے ربنو چھڑ کے دنیا پچھے پجہ پھرناوا سوچا جے کم نہ کیتا تے ٹکر کتھوں کھاوا گا خالق دے ہتھ رزق دی دوری کسے بہانے تان دینا سو جد او دیندہ پتا نہ لگ دا او بدلے روخ ہواوا دا اٹھ پو منشا نہ کر کھوٹا پینڈا اپنی منزل دا اٹھ پو منشا نہ کر کھوٹا پینڈا اپنی منزل دا ویلا کاٹتے پینڈا لمہ تو انجانو راوا دا بہت خوب جی بہت خوب محمد منشا رضا مرحوم صاحب اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام دے ان کے درجات بلند فرمائے بہت شکریہ رضوان بھائی آپ نے ان کا کلام سنایا اور سر کے دوست سے اور سر اکثر کہا کرتے ہیں کہ دوستوں کے دوست سے وہ بہت اچھے انسان تھے خوش اخلاق تھے سنا یہی ہے ان کے بارے میں کہ جب وہ بیمار تھے تو بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی دوستوں کے ساتھ پھر بھی چلے رہتے تھے سر کے ایک دوست ہیں وہ وفات پا چکے ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام دا فرمائے جوار رحمت میں جگہ دے محمد منشا رضا صاحب جو کہ وفات پا چکے ہیں ان کے بیٹے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ مجود ہیں رضوان علی رضی صاحب جنہوں نے پہلے اپنا کلام پیش کیا اب سر نے ان سے جو ہے نا وہ فرمائش کی تھی کہ اپنے والد صاحب کا کلام پیش کریں تو اس کی یہ فرمائش میں جو ہے نا رضوان علی صاحب نے اب جو گزل نے سینڈ کیا ہے کلام یہ ان کے والد صاحب کا ہے دیکھئے گا اور ان کے لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ دے